موسیقی اسی طرح اسلامباد کے پوٹوہار خطے میں یہ زلزلہ آیا ہے اسلامباد راولپنڈی لہور اور اس کے گردو نوا کے بہت سارے علاقے اس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ سوات والی سائٹ پہ کچھ شہید بھی ہوئے ہیں کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ کے جس طریقے کا زلزلہ آیا تھا اس طریقے سے نقصان نہیں پہنچا ہاں موجود ہیں پارک ٹاور ایف ٹین میں اسلامباد کی اور راولپنڈی کی کچھ بیلڈنگز ہیں جو اس زلزلے سے افیکٹ ہوئی تھی اس میں ایک پارک ٹاور ایف ٹین بھی موجود ہے اور یہاں پہ آپ فوٹیجز آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں درارے پڑی ہیں ابھی تو مارننگ ہو گئی ہے لوگ کونے آلموسٹ اپنی ساری راہ باہر گزاری ہے یہاں پہ رہائشوں سے بھی میں بات کرتی ہوں اور یہاں کے جو چیئرمن ہے اونر ہے ان سے بھی بات کرتی ہوں کہ جو ہے وہ اب اس کی رنویشن کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کام کیا جائے گا رہائشی کیا واپس آ گئے ہیں یا نہیں بس رہی ہے کہ رات کو جب دست پر یہ زلزلہ لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں لیکن ہم بھی پریشان تھے لیکن صبح ہمارے انجین ہی رہے ہیں انہوں نے ساری بلڈنگ کو چک کیا سٹرکچر وائٹ پھر سیڈی والے بھی آئے ہیں انہوں نے بھی سارا کو چک کیا ہمارا سٹرکچر علاقی محبانی سے بلکل ٹھیک تھا بلاکوں میں جو چنائی ہوئی ہوتی ہے اس میں تھوڑی بہتی پرابلنگ ہوئی ہے جو زلزلہ پروف ہمارا جائنڈ ہے اس میں پرابلنگ نظر آتی تھی لیکن وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا باقی ہماری صورتحال رہائشیوں کا کیا ابھی رہائشی جو ہے پر امن اور ٹھیک ان کو وہ موڈیویٹ کی ہے ابھی انشاءاللہ ٹھیک ان کو یہی چھونے جائے میں یہاں پر تقریباً چوبیس سال سے یہاں پر رہ رہا ہوں دوہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا وہ بھی میں نے یہی پر گزارا ہے بیسیکلی ایک قدرتی آفات میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آج ستہ آج ستہ لوگ نومل زندگی کی طرح واپس آجاتے ہیں اور یہ نوملی دو دن تین دن کی بات ہوتی ہے یہاں پہ بھی رات کو یہی تھا جس وقت زلزلہ آیا ہے کوہرام تھا قیامت کا منظر تھا عورتیں بچے کلمے پڑھتے ہوئے چیخیں مارتے ہوئے سیڈیوں سے اتر رہے تھے اور اس میں سے آئی تنک کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ جو تھے جن کو کوئی آپشن آویلیبل تھا وہ لوگ رات کئی اور گزارنے کے لیے چلے گئے تو اس میں سے بھی اب میرا خیال ہے مور دن ہاف جو ہیں وہ لوگ واپس آ چکے ہیں اور اب زندگی واپس اپنے نومل میں آ جائے گی رات آپ لوگ نے باہر گزاری ہے صبح جو ہے وہ ارلی مورننگ آپ لوگ واپس آگئی تھی ڈر نہیں لگا کہ خدا نہاستہ دوبارہ کچھ ایسا ہو جائے دیکھیں اگر وہ بات یہ کہ سوشل میڈیا کو فالو کرنا شروع کر دیں تو انہوں نے صبح سے الیرٹ آنا شروع ہو گئے تھے کہ جی بدن سیونٹی ٹو آرز اس کے ایندر ایک بیگ ارتھکویک ہے ایکسپیکٹڈ تانی آپ کی نظر سے گزر ہے یا نہیں گزر ہے میں نے مجھے یہ پڑا اور یہ جو زلزلہ تھا یہ آج سے ترکی والا زلزلہ آیا تھا اس ترکی والا زلزلہ جو تھا وہ پریڈکٹڈ تھا اس کا ایک سائنٹسٹ ہے انہوں نے اس کی پریڈکشن کی وی تھی آپ جانتے ہیں اچھا اس کے بعد جب وہ ترکی کا زلزلہ آ گیا تو انہوں نے ایک اور پریڈکشن کی تھی کہ افغانستان ایران افغانستان پاکستان کشمیر اور تاجکستان اس میں ویدن تھرٹی ڈیز اتنی ہی شدت کا ایک زلزلہ آئے گا وہ بھی آ گیا ٹھیک ہے اب اگر وہ سوچل میڈیا پہ چلیں تو جیسے آ رہا ہے کہ جی نیکس سیونٹی ٹو آرز ایک اور ارتھکویک آنے تو مطلب یہ تو ایک قدرتی آفت ہے نا پریڈکٹ تو آخر انہوں نے کیا نا انہوں نے کسی سائنٹیفک بیسز پہ کیا ہوگا نا ٹھوئی لوجک ہوگی اس کے پیچھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ اتنی ہی انٹینسٹی کا اس ایریا میں آئے گا پوری دنیا کا تو انہوں نے نہیں کہا بتائیں ذرا یہ اسلامباد کی وہ بیلڈنگ ہے جو افیکٹیو بیلڈنگ میں کہلائی جا رہی ہے پاک ٹاور تو اب جو ہے نیکسٹ کے لیے بھی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ خدا نہاستہ اس کی آفت دوبارہ آ سکتی ہے تو کیا یہ بیلڈنگ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ آفت یہ برداشت کرتا میں آپ کی سٹیٹمنٹ سے اگری نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامباد کی نون افیکٹیو بیلڈنگ میں سے ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دوزار پانچ میں جب زلزل آیا تھا اس کے بعد یہاں پہ بڑے اچھے پڑے لکھے انجینئرز اور سائنٹسٹ جو تھے وہ لوگ آئے تھے انہوں نے آکے اس بیلڈنگ کو پورا کیا تھا چیک کیا تھا ایک ایک چیز چیک کی تھی اور فائنلی آفتر باوت ویکس ٹائم انہوں نے اس بیلڈنگ کو لیویبل کرا کیا تھا اور اس کے جو اس وقت جو ڈیمیجز تھے انہوں نے وہ مارک کیے تھے اور وہ جو تھے وہ ایک بہت ہی بڑی کینیڈین کمپنی ہے جس نے تربیلہ ڈیم کے کراکس کو بھی فیل کیا تھا انہوں نے اس کو ٹھیک کر کے اور فیفٹی یرز کی گیرنٹی دی تھی اس کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے پچھلے پانچ سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے انیس سال ہو گئے انیس سال میں کوئی ایسی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں آئی آگے بھی لیکن یہ چیزیں آنی تو ہیں نا ہم اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے ناظرین دچ سائنسدان کی ترکی میں زلزلے کی پیشنگوئی سچ ثابت ہونے کے بعد کیا پاکستان میں منگل کی رات کو آنے والا زلزلہ اس سائنسدان کی پیشنگوئی کو ست ثابت کر رہا ہے آئیے جانتے ہیں ایک منٹ سے زائد چلنے والا یہ زلزلہ اتنا خطرناک تھا کہ شاہد ہی خطہ پوٹوہار کا کوئی شخص گھروں کے اندر رہا ہو گا چھے ایشاریہ آٹھ کا یہ زلزلہ ترکی کے اس قیامت خیز زلزلے کی یاد دلاتا ہے جس نے لاکھوں جانے میں دلی مگر خوش قسمتی سے پاکستان میں اتنا کوئی بڑا نقصان نہ ہو مگر اس سب میں ایک چیز جو قابل غور ہے وہ ہے دچ سائنسدان کی وہ پیشنگوئی جس نے پاکستان اور خطے بھر کے ممالک کے بارے کیا محقق فرانک ہاؤگریٹس کے ادارے کی جانب سے تیس جنوری کو ایک اور ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے بنگرہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارزیاتی سرگرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ ان جامنی پٹیوں والے علاقوں یا ان کے قریب اگلے ایک سے چھے دن تک شدید ارزیاتی سرگرمی کا امکان موجود ہے اور ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ ان پٹیوں سے باہر موجود علاقے اس امکان سے خرچ نہیں لہٰذا قزشتہ شکر افغانستان پاکستان اور انڈیا میں 6.8 کے آنے والے زلزلے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے پیشنگوئیوں کو حکومت کے جانب سے سنجیدہ نہ لینے کی بات کی گئی ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان حکومت کے ثابت ترجمان لیاقت شہوانی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ڈک سانجدان نے ترکی شام اور پاکستان میں زلزلے کی پیشنگوئی کی تھی جو بدقسمتی سے درست ثابت ہوئی لیکن اس پیشنگوئی کو سنجیدہ لینے کی بجائے پاکستان کی کوپیما مرکز کے ڈائریکٹر نے مسترد کر دیا اور آج مہینے بعد ڈک سانجدان درست ثابت ہوئی اسی طرح انڈیا سے تعلق رکھنے والے سارف نے ڈچ محقق کی ٹویٹ کا سکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ست ثابت ہو گیا جس کی انہوں نے ڈیڑھ ماہ قبل پیشنگوئی کی ناظرین پاکستان میں جس قسم کی حالات ہیں نائنصافی اروچ پر ہے انصاف نام کا دور دور تک کوئی رابطہ رہی غربت دو جہاں کی ایک غریب انسان محض آٹے کی ایک کھیلی کے چکر میں پورا دن لائنوں میں لگتا ہے اور پھر آخر میں یا تو جان جاتی ہے یا رسوائی جب ظلم ایک حد سے گزرنے لگتا ہے تو اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آفتوں سے بچائے ہمارے خمرانوں لوگوں کو ہتائف دے اور چیزوں کو مزید خراب ہونے سے پہلے انہیں سنجید آنے